فوج کو اس طرح سے کنٹرومرشل کر دیں کیا یہ پاکستان کا افاد ہوگا اگر پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹے رہے جو پاکستان کے لیے اصل سیکرٹی رسک ہے وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہاں اعلانات کو جو ہے وہاں گے لے کے لیے یہ عمران خان کا سوال اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے یہاں والی فوج کی عادت ہے اس کی مہتنی جو ہے وہ اس کی مہتنی شبہ نہیں ہو سکتا تمام لوگوں ہیں کیا پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے دون ہیں پاکستان کی بٹی سے جڑے ہوئے دون ہیں لیکن مجھے آپ کی بتائی ہے ابھی آج ہی خبر یہ چکی ہے کہ شباز شریف تشریف کے جا رہے ہیں لندن اور وہ اپروبل لے کے وہاں پہ نواز شریف سے اگرے آرمی چیف کے نام کی مجھتے ہیں اس سے بھی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوئی کہ ایک مفروض شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے وہ پاکستان کے اگرے آرمی چیف کے نام کی مجھتے ہیں کیا یہ سسٹم کیا یہ نظام پاکستان کی فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اُس میں تو بھی کرے گا اس کو دیکھنے بھی ضرور اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاست سے اپنی اکھانے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے انہیں انہیدہ کر کے جو ہے وہ چڑھ رہنا چاہیے اور یہ بھی قیمتہ چیمتی رسیٹیوشن ہے ہمارے لئے اور اس کو ہمیں قتل طور کے اوپر سیاست میں ملوبست نہیں کرنا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ہمیں خواجہ آسن اور تب ایک دہائی آپ دیکھنے کی ملکیس میں کی ہے کہ خواجہ آسن جیسا آج بھی پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے جو خود اس طرح بے شرم آدمی تھا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں انہوں کو دبانہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو خود دیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا اور دوبالی کی کمپنی سے قدخواب پسور کرنا اب ایک ایسر دیفنس منسٹر جس نے سمری موک کرنی ہے جس کی جو جو ہے ہی کمپرومائز یعنی جس کی اپنی اطلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے دیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دوبائی سے دتھا لے رہا تھا اس نے سمری موک کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اکروبل نماز شریف زیادہ جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفہور مجرم تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا کہ عزت میں کو نہیں ہوگا باقی سارے معاملات جو ہیں یہ بہت سرک نمی باپنی ہیں یہ پاکستان کی جس میں اتنی بہترکل ہرائرکی جو فورت پھرنے کے لئے میدان میں رہنے ہوئی ہوگا اور اگر نواز شریف کسی طرح میدان میں رہتے تو پھر کس میں انگزت ہوتی لیکن اس نواز سے میں سکھنے کی زورت ہے کہ کندان چھوڑ تو بھاگے نہیں جاتے وہ کینٹ ہوتی ہے بہترین ہوتی ہے بہران یہ خیرورت تھی اس وقت پاکستان کی اوم کو ایک مشکلات میں کری ہوئی ہے اور مشکلات میں بھی چین ہونا ہے ہم جو دنے ہیں کہ بنیائی دور پر اس حمومت کی نا اہلی کی وجہ سے ہی گھرے آج سے 9 ملنے پہلے 13 ملنے پہلے جب میں ٹاپس نے کہا دیا کہ پاکستان میں باکستر اس بار اور دین سے زیادہ ہوتی ہے تو آنفورٹنٹی اس کو کے لئے زباز گل کو اغلا کرنے کے ٹرچر کرنے کے پرینٹ کرنے کے امران خاندیوں پر ٹیوریزم کیسز بنانے کے پرینٹ کرنے کے ہمارے افراد تو انہم حصد کے مقربے درج کرنے کے اس وقت پرینٹ کرنے کے اور یہ انکرہ جو دعا خراب ہے کہ جو بھی ان کے غراب ہیں اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو سمائستیزی بتا دیا جائے اور سیاست کی بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخالفہ کو سلسچوں سم کا مقابلہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت 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 صرف اس کے لبانے میں سمجھے سال سے کام کی عبادی پچھے سال سے کام کی عبادی یہ عبادی آپ سے سبت راز ہے اور آپ کو جب سلی میں سے جا رہے ہیں یہ تو رانتاک کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی جذبات کیا بند بند ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو منظم طریقے سے تبدیلی لے کی آنی ہے غیر منظم طریقے سے اقتصاد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے وفاد میں نہیں اور ادرمائز لوگوں کی آنکھوں میں خور اترا ہو اور اس کو آپ اس طرح سے نا لائٹی نہ لیں کہ آج اس طرح بائیہ حسن رمیان دیا کہ اس کے اوپرے بران خان کے اپڑی لبی ڈیڈنگیشن آئے گی اور ہم اے کر دیں کے گو کر دیں کے آپ بران خان کو ڈس والی فائن کر سمید